آپ سب کا استقبال سٹی نیوز 24 انٹو سیون پر عددین اور خعجہ علیم عددین کے گھر والوں نے میڈیا کے سامنے کہا کہ خالد بن ماضی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے خالد بن ماضی چھ� مینے سے تبسم اور ان کے دونوں لڑکیوں کو کہ دعب کر کے رکھا ہے جس پر تبسم بیگم کے والدہ اور ان کی بیٹیوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ ان کی والدہ تبسم بیگم پر جو خواجہ علیم عددین نے جو الزامات لگائے وہ بلکل بھی بے بنیاد اور جھوٹے ہیں کیونکہ ان کی والد خواجہ فرید عددین اکثر پی کر ان کی والدہ تبسم بیگم کو مار پیٹ کرتے اور پھر صلاح کے لیے بستی کے کوئی نہ کوئی لیڈر کو بلا کر لاتے مزید ان لوگوں نے کہا کہ تبسم بیگم کا جو خلا نامہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہے دوہزار سترہ میں ایک پرائیوٹ مہینہ منڈل میں ان لوگوں کا خلا ہوا تھا اور خود منڈل بھی اس کی گواہ ہے دوہزار انیس میں جو خالد بن مازی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ جھوٹے ہیں انہی کی لڑکیوں نے اس کی وضاحت کر دی اور اس پر دوہزار انیس میں ایک سو چوسٹ سٹیٹمنٹ کروایا گیا تھا وہ سٹیٹمنٹ میں خالد بن مازی کو کلین چٹ ملی ہے اور خاجہ علیم الدین کے اوپر انڈر ایٹین مائنر لڑکی کے اوپر ریپ اور چوری اور چیٹنگ کے کیسز میں جیل کاٹ کر آئے ہیں مزید ان دو لڑکیوں نے کہا کہ ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے انہیں اور ان کی ماں تبسم بیگم کو جان کا دھوکہ ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی ہر اہم خبروں کے لیے سٹی نیوز 24 انٹو سیون کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے اور فیس بک پر لائک اسلام علیکم میرا نام شازیہ ہے یہ ہمارے والد ہے خاجہ فرید الدین جو کہ ہمیں باپ کہنے میں بھی شرعہ ماری باپ کے نام پہ دھبائے بچپن سے لے کے اب تک ہماری انہوں کوئی عزت نہیں رکھے ہمیشہ مارتے تھے پی کے کر کے ہمارے ممی کو مارتے تھے مار کے حملہ بچانے گئے تو ہم لوگ بھی مارتے تھے چاخوان یہ وہ بتا کے ڈر آتے تھے منٹیل ہاراسمنٹ کرتے تھے ہم لوگ کو ابھی آپ کے چاچہ تو میڈیا میں آکے بور رہے کہ آپ لوگ کا کڈنیپ کرے اور آپ کے والدہ کے اپنے نظام لگا رہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے یہ چور پاپا خاجہ علی مدین عرف چور پاپا یہ بہت غلیظ عدمی ہے انہیں خود ریپ کیس میں جا کے آیا سو ہے ایک مائنر بچی کو لے کے دو دن غیب تھا انہیں انہیں جیل کو بھی جا کے آیا سو اور چیٹنگ اور سناچنگ کے کیسے میں بھی جا کے آیا جیل کو انہیں نہیں انہیں کہا ہم لوگ ہمارے نانی کے پاس رہ رہے ہیں ہم نہیں بولتے کس کو بھی ہمارے جان کا دھوکہ ہیں ان لوگوں سے ہمارے نانیوں کو ماموں کو پروٹیکشن ہونا ان لوگوں سے خاجہ علی مدین جو کے ریپ کیس میں جا کے آیا ہے فائر بھی ہے اس کی آپ کو میں سیڈمیٹ کروں گی اور سناچنگ کے کیس میں بھی جا کے آیا سوہی نے چیٹنگ کے کیس میں نہیں پہلے کے ہے فائر سیئے جی ان کا گھر کا محل بہت غلیظ ہے گالی سیوہ بات نہیں کرتے ان لوگ گھر میں اور گندی نظر ہے ان لوگ کی ہم لوگ کے پر ہم لوگ کو بیشنا چاہ رہے ہیں ان لوگ اسی بیس پہ آج آپ لوگ کا جو ہے کیس فائر کیے نا جی ہو چار مین اور پولی سٹیشن میں ہوا تری فیفٹی فور اے سیکشن لگا اور پوس کو ایکٹ لگا جی ہو کس پہ لگا یہ ہے کس کس پہ لگا خاجہ عارف الدین اور خاجہ علی مدین عرف چور پاپا ابھی آپ لوگ پر جو الیگیشن سے وہ پورے فیک ہے بولے آپ جی ہو آپ کے ممی پہ وہ بولے کے 2017 میں جو کلا ہے وہ فیک ہے اس کے باوجود 2019 تک انہوں آپ کے پاپا کے پاس تھے ان کے گھر میں بلکے اس کے بارے میں جی انہوں خود سائن کر کے آکے بولے میں سائن کر لیا بلکے بولے تو ہمارے ممی ان لوگ کا یہاں پر جھگڑا ہوا ہے نانی کے پاس ہے بہت بڑی بات ہوئی وہ بڑے لوگاں بیٹ کے بات کرے ان لوگ کا ڈائیواز ہو گیا خلا ہو گیا بلکے وہ سب جھوٹے الزامہ ہیں آپ انکوائری بھی کر سکتے ان لوگ کی اوپر میرا نام حفظہ ہے یہ جو کچھ بھی خاجہ علی مودین میڈیا میں دار رہے کہ ہم لوگ کیڈنیپ ہو گئے بلکے وہ سب کچھ جھوٹے ابھی ان لوگ کو ہم لوگ کو ان سے جان کا خطرہ ہے اس لیچہ ہم لوگ نانی کے پاس چلے گئے تھے کس وجہ سے ہو رہے یہ لوگ تو وہ رہے کہ آپ لوگ کو پچھلے چھ مینے سے خالد بن ماضی بلکے کیڈنیپ نہیں وہ سب جھوٹے اگر ممی پپا کے لڑائی ہوتی تھی تو خالد بن ماضی لیڈر ہے ماہ ایری کے انہوں آنکے سمجھاتے تھے اور ان لوگاں بلائے تھے خاجہ فرید الدین انہ اور علیم انہ بلائے تھے تو ان لوگ ہر کسی کو پکڑتے کی پوری ایک میڈیا میں اچھال دیتے ان لوگ کی عزت کیونکہ ان لوگ کو شکیلے ہیں اور ان لوگ اگنس پارٹی کے ہیں اس لیچ وہ پالٹیکل والوں کو ہر الیکشن آیا تو ان کے بیچ میں ایشو بنا دیتے تو یہ مطلب خالد بھائی کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں یہ علیم انہ بلکل بے بنیاد ہے جی ہاں پارٹی پارٹی کی لڑائی ہے پارٹی پارٹی کی لڑائی ہے یہ سب کچھ 15 ایس آپ کو اگر بولے کہ آپ پارٹ اتھین کے گھر چلے اور آپ اس باپ کے پاس یا آپ کے جچاؤں کے پاس تو آپ جانا چاہیں گے جی نہیں ان کے گھر کا ماحول بہت 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 برا ہے ان کی بہن کی خود شادی نے ہوئی دھندے والی ہونے اگر آپ انکوائری کرے تو پوچھ لے سکتے جی ہاں جی ان لوگ کے گھر کا محل بہت برا ہے اور گالی سیوہ باد نہیں ہوتی ادھر وہ الگ بات ہے تو آپ باپ ہونے کے ناتے آپ واپس بیٹی آپ دو بیٹیاں ہونے کے ناتے کیا آپ آپ کے باپ کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں بلکل نہیں اور آپ لوگ کو کوئی بھی زوردوبر سے نانی نہیں نہیں ہم لوگ ہمارے نانی ممی کے پاس بہت بہت خوش ہے آپ کے علی مدین یہ بھی بہت رہے کہ نانی بھی آپ لوگ بے دخل کر دیئے بلکہ ابھی آپ لوگ کہاں ہیں ہم لوگ ہمارے نانی کے گھرتے ہیں نانی کے اوپر کیوں انہوں ایسے الزامہ لگا رہے ہیں کیوں کہ ایسے ہٹ کے ہم لوگ کے پاس کافی باتیں انہوں نانی کو لے کے کہ نانی برے ہے نانی انہوں کو رکھتے نہیں بیٹی کو رکھ نہیں سکتے نانی یہ وہ باتیں بتایا تو آپ کیا کہنا چھیں گے اس کے بارے ہم لوگ دو ہزار ونیس سے نانی کے گھر میں رہ رہے اور بچپن سے لے کے ابھی تک نانی سب گھر کا خرچہ دیے ہم لوگ کی فیز بھی انہوں ہی بھرے نانی انہوں کچھ نہیں کرے سب گالی گلوچ کرتے کھانے پینے کا بھی ہمارے نانیج دیے سب کچھ میں آپ کے دادی آپ لوگوں کیا سے میڈیا میں روھتے ہوئے بیان گئے کہ بچیوں کی بہت یاد آئی بچیوں میں نے بچیوں کو دیکھنے ترز رہی میرے بچوں کی اٹھنیپنگ جی نہیں وہ سب مگر مچ کے آسواں ہیں انہوں روھتے نہیں پہلی بار دوسروں کے اوپر الزامہ لگاتے ہیں انہوں خالد جی ماجید کو ہم نہیں جانتے اور جو حسو ہو وہ لوگ جو حسو وہاں پر بچے ان کے حساب میں کیا بحضہ کر لیتے ہیں ان کی ان کی دوشمنی ہے وہ دوشمنی کی حساب سے ہماری بچی کے اوپر لے ہمارے شک کرنے لگے تو شک کو بھی میں بولی ان کو دیکھو فرید ہماری بچی احسان آئے کرتی تم غلط شکوں میں نکر ہو ملکے بولے سمجھے اور کیا کرے دو ہزار سترہ میں زبردستی کو لے کے جا کے ہماری بچی کو جو ہسو انہوں ہی خلا دلانے لگا ہے لیکن وہ لوگ تو ابھی بیان دے رہے سیٹمنٹ دے رہے ہیں ہاں میڈیا میں کہ دو ہزار سترہ میں جو خلا وہاں ہے وہ خلا فیک ہے انہوں نے چینیچر نہیں کرے غلط ہے غلط ہے انہوں خود لے کے جا کے زبردستی کو بچی کو گیارہ ساڑھے گیارہ کے ٹائم لے کے جا کے سائن کرائے گولکنڈا خلا میں کتے ہائیدربادی بریانی جو دنیا بھر میں مشہور ہے اور بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے شہر ہائیدرباد کی سب سے قدیم اور مشہور ہوتل جو لذیذ پکوانوں سے جانی جاتی ہے مدینہ ہوتل جہاں بہترین لذیذ بریانی انڈین موغلائی تندوری چانیز پکوان اور ویچ نون ویچ دستیاب ہے مدینہ ہوتل کا ذائقے دار پکوان جو آپ کے دل پر چھا جائے ایک بار آئے تو بار بار آنے کا دل کرے ایک بار ضرور تشریف لائے مدینہ بلڈنگ پترگٹی ہائیدرباد کانٹریک نمبر 90520 63454 یا 9600311483 موسیقی موسیقی موسیقی